ہم لوگ بات کریں گے نیشہ راب سی اکس بانڈ جیسے الکیل ہیلائیڈ ہے سی اکس تو ہم جانتے ہیں کہ ہیلو جنس جو ہوتے ہیں ہیلو جنس آر مور الیکٹرونگیٹیو ہوتے ہیں مور الیکٹرونگیٹیو ہوتے ہیں ہیس مور الیکٹرونگیٹیو ہونے کی وجہ سے اس بانڈ کے جو الکٹران ہیں یہ ایدہ ہٹ ہو گے تو پولرائیزڈ ہو جائے گا یہ پولرائیز جو ہو جائے گا پولرائیز جو ہو جائے گا اس کی وجہ سے اس کی جو بانڈ سٹرنٹھ ہے بانڈ انرجی ہے وہ کم ہو جائے گی ویک ہو جائے گی اس طریقے سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سی یف سی سی یل سی بی آر کاربون آیوڈین فلورو میتھین کلورو میتھین برومو میتھین اور آئیڈو میتھین ہم جانتے ہیں کہ الیکٹر نگیٹیوٹی ٹاپ ٹو باٹم جانے پہ ڈکریز ہوتی ہے سب سے زیادہ فلورین کی الیکٹر نگیٹیوٹی کلورین کی الیکٹر نگیٹیوٹی برومین کی الیکٹر نگیٹیوٹی کم اس سے کم آئیوڈین کی الیکٹر نگیٹیوٹی الیکٹر نگیٹیوٹی نگیٹیوٹی ڈکریز کرے گی ٹاپ ٹو باٹم جب جائیں گے سیونٹین گروپ میں تو الیکٹر نگیٹیوٹی ڈکریز کرے گی تو ڈکریز کرے گی تو سب سے زیادہ تو بانڈ پولرائیز ہوگا یہ والا ہوگا اس کے سے کم پولرائیزیشن اس میں ہوگا اس سے کم پولرائیزیشن اس میں ہوگا اور سب سے کم پولرائیزیشن اس میں ہوگا تو ہم اگر بات کریں گی بانڈ انرجی بانڈ انرجی کا آرڈر آف بانڈ انرجی تو فرسچ سیکنڈ تھارڈ اور پورت بانڈ انرجی سب سے کم کس کی ہوگی کس کی ہوگی بانڈ انرجی سب سے کم کس کی ہوگی بانڈ انرجی ڈکریز کرے گی بانڈ انرجی تو ہم دیکھیں گے کہ کس کی بانڈ انرجی ڈکریز ہوگی اور دیکھیں گے جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ سیونٹین گروپ میں کلورین آئے گا کلورین آئے گا برومین آئے گا آئیوڈین آئے گا ٹاپ ٹو باٹم جائیں گے تو سائز بڑھے گی سائز بڑھے گی تو سائز جب بڑھے گی تو یہ جو آئیوڈین کی سائز ہے سب سے بڑی ہوگی اپنے گروپ میں تو سائز بڑھے گی تو اس سے بنا ہوا بانڈ جو ہوگا وہ بانڈ لیند جادہ ہو جائے گی اور ہم جانتے ہیں کہ بانڈ سٹریند بانڈ سٹریند جو ہوگی وہ انورسلی پرپورسنل ہوتی ہے بانڈ لیند بانڈ لیند جتنے چھوٹی ہوگی اس کی سٹریند اتنی زیادہ ہوگی تو ہمیں یہ بتا دیسے کہ بانڈ سٹریند سب سے کم کس کی ہوگی بانڈ سٹریند سب سے کم چوتھے کی ہوگی تو ہم رکھیں گے تو اور بانڈ انرجی اور سٹریند میں کیا ریلیشن ہوتا ہے بانڈ انرجی اگر بانڈ انرجی کا سٹریند کیا ہوگا تو یہ ہوگا کہ بانڈ انرجی ڈاریکلی پرپورسنل اس لیے جو آرڈر ہوگا ڈیکریزنگ آرڈر میں لکھیں گے تو سب سے زیادہ بانڈ انرجی ہوگی پہلے کی اس کے بعد دوسرے کی ہوگی اس کے بعد تیسرے کی ہوگی اس کے بعد چوتھے کی ہوگی مطلب کہ بانڈ انرجی سب سے کم چوتھے کی ہوگی اس سے زیادہ بانڈ انرجی دوسرے کی ہوگی اور سب سے زیادہ بانڈ انرجی پہلے کی ہوگی تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو نیچر آف کاربن ہائلوجن بانڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پولر ہوتا ہے کاربن ہائلوجن بانڈ پولر ہوتا ہے پولر ہونے کی اس کا ریجن یہ ہے کہ اس یکس جائتری ہائلوجن کا جو الیکٹر نگیٹیو کریکٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو بانڈ کا نیچر ہو جاتا ہے وہ پولر نیچر ہو جاتا ہے اس لیے بانڈ پولرائز جو ہو جاتا ہے بانڈ پولرائز جو ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو الکیل ہائلائیڈ ہے ہائلو الیکٹر چاہیں یہ سبسٹیوشن ریاکشن دیں گے کہ کونسا ریاکشن دیں گے اب نیچر ہم کو پتا چل جائے گا کہ اس ہائلو الیکٹر کا نیچر کیا ہے نیچر پتا چل جانے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا ریاکشن دے گا اب یہ اس کی وجہ سے یہ بانڈ کی بانڈ پولر آئیز ہو جاتا ہو جا رہا ہے تو پولر نیچر کی ہونے کی وجہ سے یہ کون سا ریاکشن دے گا اب ہم اس کے آگے ڈسکس کریں گے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو الکیل ہیلائیڈ ہے یا ہیلو الکین ہے اس میں کاربن ہیلوزن بانڈ کا نیچر کیا ہوتا ہے تو نیچر ہوتا ہے پولر پولر ہونے کا ریجن کیا ہے دیو ٹو دہ الیکٹر نگیٹیوٹی کریکٹر آف ہیلوزن ایٹم ہائیر دہ الیکٹر نگیٹیو کریکٹر ہائیر بھی پولر کریکٹر تھانک یو